سوزا ساتھ کی میری ایج ہے اور ابھی جو میرا تھائی پٹکا سائز ہے وہ ہے ٹونٹی ٹو انچیز بائیس انچ کا پٹکا سائز ہے سوزا ساتھ کی ایج میں ٹونٹی ٹو انچیز ایشی رام بھائی لوگ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں آئے میں آپ کو کراؤں گا لیگ ورکاوٹ اور لیگ ورکاوٹ اس لیے کہ یہ سب سے بڑی میں سے مین پارٹ ہوتا ہے لیگ تو لیگ کروائیں گے اور جو میرے بھائی بگنرز ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند رام بان ایکسسائز اور یہی ایکسسائز کرے اور کچھ نہ کرے لیگ میں آج میں آپ کو کراؤں گا لیگ کا ورکاوٹ اور جو میرے بھائی نئے نئے جم میں آتے ہیں وہ ایسے رار میں بیٹ لگا کے مارنے لگ جاتے کم بیٹ لگاتے ہیں پر ایسا نہیں پہلے فارم اور ٹکنیک سکھنی چاہیے تو آج میں اس کے اوپر ہی آپ کا ورکاوٹ لے کے آنے والا تو شروع کرتے ہیں ورکاوٹ میں سب سے جانا بھی ہوتا ہے سٹیکھنگ پہلے ورکاوٹ سے پہلے کوئی بھی ہے بیگ کی ہے چیسٹ کی ہے بائسپ سب سے پہلے اس کو کھولنا پہ پہلے جی لیگا چاپس کرتے ہیں دنیا چاہیے بجائے پہلے ایسے ہی مجھے کہ بین اس کے لیے بلکل گئننس پہلے میں بہتا ہے بین اس کے لیے بلکل گئنس لگائیں گے بین اس سو تیر سو دو سو تین سو جس نے لگتا ہے بیٹ پر تو بلکل نہیں مجھا ایسا ہوں میں پینچ پہنچا پہنچک پہنچا میان ہے اس پر ایک تنonstРИجئے پہنچا، چdadیک hacsim پہنچا ہوں پو کیسی دو تین چہاریں پور کیسosta اور ایسا ہے دیش رہیں حمدر ہا کتا ہم گے گا سخت وقت چار سٹ پندرہ بیس پچیس تیس چار بیڑا دنبی ہو جائے گی اس لیے میں ختم کرتا ہوں ایک ساتھ دکھامنا آپ کو پیدا تو بیگنرز کے دیکھیں تین سے چار سٹ بہت ہے تین سے چار سٹ بہت ہے تین سے چار ایکسرائز ہر ایکسرائز میں تین سے چار سٹ بہت ہے ڈس سے بار ریپریشن ڈڈرہ ریپریشن ڈڈرہ ریپریشن ڈڈرہ سے ڈڈرہ اور ویڈ فری جتنا چار ریپس لگیں تو آپ کو بیٹی ہوگا سٹرینٹھ پرس اپکا سٹیمینا بوست ہوگا بہت اید ہوگا تو پیدا سے چلاتے چلیں اپنے کوڑی اس کو چھڑکا نہیں دینا جیسے کرتے ہیں ایسے 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 رام سے اوپر لے گیا ہے مصر اب میرے سکوائٹ کے چار سٹ ہو چکے ہیں تو میں چار سٹ کے بعد دو سٹ دیسی ٹرین کے معلوم لگ سکوائٹ کے معلوم لگ میں نے پندرہ بیس پچیس تیس اس کے معلوم لگ پچیس پچی کے دو دیسی مرے سٹ کیا چکے ہیں مرے سٹ ایسے کیا چھڑکیا میں چھڑکیا ہوا سٹ دیسی ٹھیک چکے 쪽 میں سب سے پہلے چھے منینے ایک ساتھ در فرید لگائیں چیسٹ میں بائسپ میں ٹرائسپ میں یا پھر بائک میں بائیل بڑھائیں پر لیک میں نہ بڑھائیں کھا دی لگائیں میرا بائس ریچ کا پٹ ہو چکا ہے چھے منینے کے اندر چھے ساتھ ہو چکے ہیں چار سکوائٹ کے دو رنگے اب میں دلانے دے رہا ہوں سومو سکوائٹ سومو سکوائٹ بہت آسان ہے جیسے میں پہلے ایسے کر رہا تھا تھا تھوڑا سا بائٹ لگا لیک کو بائٹ لگا کرنا ہے اور جو یہ ہے وہ پہل سے آگے نہیں جائے تو شروع کرتے ہیں ایسے دو تین چار پانچ چھے جو پورا کا پورا فور سے ادھر لے کے آنا ہے جو پٹکا اندر ہو رہی ساتھ ہے وہاں پر لے گیا نا مائنڈ سیٹ کنیکشن کے ساتھ تب ہی آپ کا گین ہو ابھی پیر سومو سکوائٹ ہوچ گیا تو میں ابھی پھر سے دیسی ڈرنڈ دو سیٹ دیسی ڈرنڈ کے بعد ہم لگائیں گے اب مشین لیک کی آخری سیٹ ہمارا ہونے والا ہے یہ ہوئی مشین تو اس کی کلوس رکھنے نہ کی بائٹ کلوس رکھنے کے بعد جب آپ اوپر جاؤ گے تو اس کو یہ جو کھٹنے ہیں اس کو پاس میں کر لینا جب نیچے جاؤ گے تو آرام سے اور کھو اس کو گیپ کر لینا ہے اندر باہر اندر ایسے لگا کے دیکھنا مشین کے لگانے چار سیٹ اور اس کے بعد آپ کا ورک آٹ ہوا دن پورا یار کام ہو گیا لیک کا ورک آٹ ویری بہت جارہ خدر نہ گیا تو آپ نے ایسے چار سیٹ جتنے بتاؤں لگانے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھا دوں سولہ سال کی ایج میں میرا تھائی بائیس کا انچ کا سچ میں ہے لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کریں اگلی کوئی ورک آٹ